بارہ بنکی کے زید پور تھانہ چھیتر کے بھاکوسہ میں ایک یفتی اپنے کھیت کو جا رہی تھی کہ خات لگائے پہلے سے بیٹے منچلوں نے اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا شروع کر دیا یفتی نے جب ورود کیا تو اسے پیٹ پیٹ کر موت کی کگار پر پہنچا دیا وہیں یفتی کی چیخ پکار سن کر پاس کے گرامڑوں نے جب لڑکوں کا پیچھا کیا تو وہ بھاگ نکلے وہیں گھائے لبستہ میں پڑی یفتی کو پریجن پولیس کی مدد سے پاس کے سامدہ ایک سواستکیندر لے گئے جہاں پر ڈاکٹروں نے اسے مرت گھوشت کر دیا تو وہیں موت سے کچھ دیر پہلے یفتی نے نکٹ کے گاؤں کے یوک پر لگایا تھا بے رہمی سے پیٹائے کا عروب وہیں مرتک یفتی کے پتا نے تھانہ زیدپور میں تحریر دے کر چھیڑ چھاڑ کے بعد یوک کی پیٹائی سے مرتکہ کی موت ہونے کا لگایا عروب پولیس نے مقدمہ درج کر آروپی یوک کو لیا ہراست میں تتہ سبھی تتھیوں پر پولیس جانچ میں جھٹی پریجنوں کی مانے تو مرتکہ یفتی کی گود بھرائی بھی ہو چکی تھی اور جلد ہی شادی ہونے والی تھی لیکن منچلوں نے اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہونے سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جس کے چلتے چھیتر کی جنتہ میں کافی آکروش ویاب تھے رابط جانکاری کے انصار آروپی گاؤں بلچھٹ کے گجراج ورمہ کے پتر بتائے جا رہے ہیں وہیں پیڈیتا کے پتا عوض رام نے اس کی ایک شکایت زید پورتھانے میں کرتے ہوئے سخت سے سخت کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے اس اکرام میں پولیس نے مرتکہ کا پوسٹ مارٹم بھرتے ہوئے آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے پیل اے لیوز کے لئے بارہ بنکیس سے ویجے سنگھ کی ریپورٹ ہم گوائے ہیں تو گوائے ہیں تو گوائے ہیں تو پوچھیں اپادو آگے کیا تو بطا ہوئے لگے گا کہیں تو مار مد لے گاں چھنے کے مار اللہ تو کہتے گی گی کھیتوالا ہی گجراج کے لڑکہ اب یہ تانی پر سے پھنڈے بھورے ہوگے لے گھارما لیا گے پوچھے لگے گاں پیل وہاں سے کون کو لائے ساتھ میں اگرہ ساتھ میں ڈیٹیوں میں دیکھ لیا ایک کان کا تھا وہ بھی نکال لیا تھا کیا سکھ ہے سکھ ہے کہ چھڑ چھڑ کیا ہے سب اگلیہ دھسی ہے پورا اگلیہ دھسی ہے سب کالا پڑ گیا ہے آگ پر سب کالا پڑا ہے پیٹ پر جتنا تھپر مارے ہیں تھپر کا پورا اگلی پڑی ہے ابھی ہمیں یہی پر دیکھیں ہیں آپ کون ہیں ان کے بہن ہے بہن ہے جانک میں لے گیا جبرین کرا اپنے شرچانی کرا جب بٹیا ہمار بولی کہتا مار دے گڑے ہی تھا کتاب دے دانتوں ٹوٹ گوا ہجابان کٹ گئی ہے آپ کی کون ہے بٹیا ہے ہماری بٹیا ہے ہمارے بچیا ہماری بہن ہے میں ہمارے بہن ہے ہمارے بہن سوال ہیا جب ہسا ہوا بہلا تا پھون کئی دیا پتہ پوالیاں تا بھاگل گئی نیا ہمارے بچیاں ہمارے بچیاں جیسے چیرہیاں یچے بولا چھے ہمارے ہمارے کھیت ہوئی سے ہمارے کھیت ہوئی سے ہمارے کھیکت ہوئی سے ہمارے کھیکت ہوئی سے آج 6 بچ کے پاس میک پہ آئی ہمارے پاس ڈال ہنڈرڈ کے دورہ لے کے آئے اور آنے پہ میلے ترسطہ میں تھی تو اس پہ ابھی کچھ کا پانا سمہو رہی ہے یہ پس مارٹم کے لئے پلس پہ انفرمیشن پیس دے گئی پلس پہ پنچ نامہ کر کے بس مارٹم کے لئے لے جائیں گے تو جو بھی اس میں افرکسیس فیکٹر میں وہ نکل کے آئے گے چوٹے بھی دیں گے چوٹ کے نشان کی چلی چونکہ ہمارے امری ترسطہ میں آئی تو بہت زیادہ اس کا اگزامنیشن پارٹ جو ہے یہاں پہ کرنے کی آوستر نہیں ہوئی اور باہری جو چیزیں تھیں کمبل میں ڈھک کے لئے آئے تھیں تو جو امری ترسطہ میں آئے تھیں تو اس کو اگزامنیل کرنا جو ہے چونکہ آگے لیگر پتلیا ہو جاتے تو جو بھی لیگر پتلیا کے تھو جائے گا تو ایک جامنیشن ہوگی چیزیں آئے گی خاص کرنے گئی تھی وہاں پر تو نا جانے ماری پیٹ کے وہاں پر ڈار دیا تھے وہاں پر لڑکا بولا تھا کہ اسے لڑکی سے کہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا نا جانے وہاں مار کے ڈار دیا تھا اب اسی کے اوشایا تپن کس نے مارا تھا کچھ بتایا نام تو لڑکا کو نہیں بتاتی ہے وہ جانتی نہیں تھی نا نام گجراج کے لڑکا بتائی تھی گاؤں کے ہی لوگ ہیں دوسرے گاؤں سے گجراج بلچھٹ کر رہے برمی ہے گھاس ہی گڑے گئی رہی گھاس تھوڑکی سا گھر لے رہے تولے کھائی سے ہو سا پکڑ کے مرلے بانا سا کو مرلے بانا سا پکڑ کے مرلے بانا سا خلد کے مرلے بانا سا پکڑ کے مرلے بانا سا پھون گھارے کھاری سے جب گاڑی گئی ہے تو کچھا ہی لہا ہے تو وہ سر بھائی لگتا نہیں مانیتا ہے تو وہ بتاولت ہے کہ گجراج کے لڑکہ مارے آیا ہے برسے اب وہے کی بات پھر ہم نے کہو گاڑی سو نمبر گئی لڑی ہے ملو پوچھوئے نو کیا نامے لڑکی گا سیما کتنے سال کی 20 سال کی ہے گاؤں کون سا ہے آپ کا بھکو سا پروہ آپ کا کیا نام آپ کا کیا نام رام آوال یہ لڑکی ہمارے ہم لیتا آستان میں لائے اور 6 6 بچ کے پانچ میں پہ ہمارے پہ ہمارے پہ لڑکی دورا لے پہ آئے اور آنے پہ ہمارے پہ اس میں ابھی کچھ کا پانا سمجھ رہا ہے یہ بس مارٹم کے لیے بلس پہ پانچ نامہ کر کے بس مارٹم کے لیے لے جائیں ہمارے پہ کچھ چوٹے بھی دیکھیں کچھ چوٹے بھی دیکھیں کچھ چوٹ کے نشان بھی چلیتے ہیں کیونکہ ہمارے مریت تبستہ میں آئی بہت زیادہ اس کا اگزامنیشن پارٹ یہاں پہ کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہوگی اور باہری جو چیزیں کمبل میں ڈھککی لے آئے تو جو مریت تبستہ میں آئے تو اس کو اگزامیٹ کرنا جو کیونکہ آگے کیونکہ کیونکہ دھانا چھتر مکوسا گاؤں وہاں جو ایک سیما نام کی لڑکی ہے صبح جو گھاس کٹنے کے لیے تو اس نے اپنے پڑوسی چاچی کو لگتے ہیں کہا کہ میری طبیعت بہت تیز خراب ہے چاچی جلدی میرے گھر بتا دیجئے مجھے پھر اس نے بتایا کہ وہاں سے لے آئے پھر بتایا کہ گجراج کوئی ہے اس کا لڑکا مجھے مارا ہے تو مارا ہے یہاں ہسپٹل ڈاکٹر صاحب نے دیکھا مرتبائی گئی ان لوگ جو جو راہی کلیر ہوگا کی کیسیس کی مرتب جو 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 موسیقی